موسیقی جاتی ہیں بلکہ وکیل اور جج صاحبان بھی ان کو ریفرنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں آپ نے کہا کہ میری کتابیں یہ نیویسٹیز میں پڑھا ہی جاتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں پڑھ کے لائر بنے ہیں اسے میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں جو آپ نے نہیں بتائی اپنے سامین کو وہ یہ کہ میری پہلی کتاب جو تو نیس وارسٹ میں چھپی تھی لیکن جو اصل میری جس کتاب سے میرا نام ہوا اس پیل میں میں وہی جو مسلم لوگ کے ریفارم سے مطالب تھا جو نائنٹین سیونٹی ٹو میں چھپی نائنٹین سیونٹی ٹو سے لیکے اب تک سو سے زیادہ کورٹ ڈیسیجنز میں میری کتابوں کے مطابق فیصلہ ہوا ہے حوالے کے ساتھ کیا بات ہے جس میں گیارہ یا بارہ فیصلے سپریم کورٹ کے شامل ہیں سپریم کورٹ نے مجھے سب سے پہلے جسرس کرشن آئیر کے جو فیصلہ بانو سے پہلے آیا تھا اس میں انہوں نے میری کتاب پورٹ کی تھی اور شاہ بانو کیس میں میری تین کتابیں سائٹ کی گئیں ایک نہیں تین کتابیں میری سائٹ کی گئیں اور اب تک جو سب سے مشہور فیصلہ بحالیہ دنوں میں آیا شائرہ بانو کا کیس ٹرپل طلاب سے مطابق اس میں میری کتاب سے ڈیرڑ سو پیچ شامل ہیں پروفیسر طاہر محمود جن کے ساتھ آج میری لمبی باتچیت ہونے والی ہے اس لیے کہ یونی فارم سیویل کورٹ بنانے کی خبریں سرخیوں میں ہیں تو اس پر ہندو اور مسلمانوں کا کیا رد اعمال ہونا چاہیے اور دوسری کمیونٹیز کا کیا سوچنا ہے اس بارے میں خبریں یہ بھی ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہو رہا ہے اور وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتے لیکن پرامنیسٹر موڈی کی سرکار اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تو سچ کیا ہے؟ اس لیے کہ پروفیسر طاہر محمود ہندوستان میں مانورٹیز کمیشن یا علپ سنکھیک آئیو کے چیرمن بھی رہ چکے ہیں آزادی کے باید ہندوستان کے مسلمانوں اور ان کے علماء یعنی کے ودوانوں سے کیا بھول چوک ہوئی ہے؟ کیوں وہ اپنے پرسنل لوز میں ریفارم سے صدھار نہیں کر پائے جبکہ دنیا کے تقریباً پینتالیس ملکوں میں مسلمان وہ صدھار کر چکے ہیں جن سے انہیں ہندوستان میں پرہیز ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ پروفیسر طاہر محمود کے ساتھ ایک لمبی بات چیت ہونے والی ہے آداب طاہر محمود صاحب آداب آداب نوازش میں آپ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ آپ تقریباً ساٹھ سال سے لو پڑھا رہے ہیں قانون یہ درست ہے؟ ملکل صحیح ساٹھ سال پرس ہو چکے ہیں مجھے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا فرسٹ آگست نائنچین سکسٹی تری ہو کیا بات ہے؟ اور آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی علیگور مسلم یونیورسٹی سے میرا جو وطنِ مادری ہے وطنِ پدر ہی نہیں وطنِ مادری لکھنو ہے ٹھیک ہے؟ میں لکھنو میں ہی پیدا ہوا تھا اور میری ارلی ایڈوکیشن الیل بی تک لکھنو میں ہوئی الیل بی بنے لکھنو یونیورسٹی سے قانون کی فرس ڈگری تھی اس کے بعد میرے والے صاحب وکیل تھے اور لیڈنگ لائر تھے علاقی کے تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ وقالت میں شریک ہو جاؤں میں شریک ہوا لیکن چھ مہینے میں بھاگ نکلا ہوں وہاں سے کہ میرے بیرے بلس کا نہیں ہے میں علیگرڑ چلا گیا اور علیگرڑ سے پھر میں نے ماسٹرز ڈگری لاؤ میں لیل ایل ایم کی ڈگری ہوتی ہے اور اس کے بعد دو سال کے ڈگری تھی وہ اس کے بعد پڑھانا شروع کیا پہلے اپوائنٹ میں رہوا جاؤں پور میں میں نے لاؤ کی پہلی کلاس جو ہلی تھی فرس ٹاکس نائنٹین سکسٹری کو جاؤں پور کے پوست کلیٹ کالج میں وہاں میں نے ایک ڈیوڑ سال پڑھایا تھا اس کے بعد مجھے علیگرڑ واپس بھولایا گیا علیگرڑا فیکلٹی میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا میں دھائی سال پڑھیں میں نے وہاں پڑھایا اور پھر یہاں آگیا لندن اپنے رسائج کے سلسلے میں یہاں رہا میں یہاں سے واپس جا کے ڈیلی میں سکل ہو گیا میں اور ڈیلی میں میں نے پہلے کام کیا ہے انڈین لاؤ انسٹیٹیوٹ میں جو بہت پریمیئر انسٹیٹوشن ہے پورے انڈیا کا چار سال وہاں رہا اس کے بعد ڈیلی انیورسٹی میں آگیا اور ڈیلی انیورسٹی میں میں تیس برس رہا ہوں اور آپ ایک زمانے میں لاؤ فیکلٹی کی دین بھی رہے ڈیلی انیورسٹی میں ڈیلی انیورسٹی میں جی ہندوستان میں ایک بڑی زبردست بحث ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ ہے کیا پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ اس میں مداخلت نہیں برداشت کی جائے گی یعنی کسی بھی طرح کا ہستقشپ یہ کہنا ہوتا ہے مسلمانوں کا اور دوسری طرف یہ ہے کہ یونیفرم سیویل کورٹ کی بات ہو رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ قانون جس میں کہ سبھی مذہبوں کے لوگ اور ٹرائبز بھی ٹیکنیکلی ہے نا اور جو کمیونٹیز ہیں ان کے لیے ریلیجن اور پرسنل میٹرز جو ہیں ان کے لیے ایک قانون ہوگا طاہر صاحب آپ کا تو اس پہ بہت کام ہے مسلم پرسنل لاؤ بورڈ تو آپ کے سامنے بنا بلکہ اس سے پہلے چاہاں آپ لکھ رہے تھے مسلم پرسنل لاؤ پہ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ بنا تھا اس کی تشکیل جو تھی انیس سو ستر کے زمانے میں انیس سو ستیہتر میں وہ مسلم پرسنل لاؤ کے ریفارم پر میری رائٹنگز کا رد عمل تھا یہ بتا دیجئے کیسے ہوا تھا وہ یہ ایسے ہوا کہ میں یہاں انگلینڈ میں ایسے پڑھ کے واپس کیا تو انگلینڈ میں میرا ریسرچ کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مسلم ممالک میں آئلی قوانین فیملی لاؤ کا ریفارم کس حد تک ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے کل لوگوں نے کیا ہے اور وہ اس ریسرچ میں میں لندن یونیوریسٹی کی ریسرچ فلیشپ پہ یہاں آیا تھا اور یہاں سے باپسی میں بہت سے مسلم ممالک میں رکھتا ہوا اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہوا وہاں کے قوانین کا مطالعہ کرتا ہوا واپس ہندوستان گیا اور وہاں جاتے ہی میری کتاب چھپ گئی فیملی لاؤ ریفارم اند مسلم ورل آلم اسلام میں آئلی اصلاحات کے نام سے یہ کتاب چھپ گئی اور اس کے اوپر ریوی آنے لگے اخباروں میں اور میرے مضامین بھی آنے لگے اخباروں میں تو یہ لوگ چونک گئے یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ جن کو عرف عام میں طبقہ علماء کہا جاتا ہے جبکہ اس طبقے میں تعداد کثیر تعداد جوالہ کی بھی ہے مطلب جاہلوں کی تعداد زیادہ ہے علماء کم ہیں تو وہ لوگ چونک گئے اور ان کو یہ لگا کہ یہ پروفیسر طاہر محمود یہ قانون کے بارے ہم بات کر رہے ہیں اور قانون بھی مسلم پرسنللہ یعنی کہ شرع قانون کی طرف بھی آ رہے ہیں اور کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ان کو پسند نہیں آئیں تو کیا کیا انہوں نے نہیں پروفیسر صاحب میں نے جو کچھ اخبارات میں لکھا یا اپنی کتاب میں لکھا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ایک لفظ مجھے میرے والدین نے عربی بہت بچوں سے ہی سکھائی تھی تو میں نے مسلم ممالک کے جو قوانین ہیں ان کا جو عربیک ٹیکسٹ ہے اس کا ترانسلیشن کر کے انگریزی میں اپنی کتاب میں شانگل کیا اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا یہ لوہ ہے ایجپٹ میں اور یہ سردان میں اور یہ پاکستان میں وہ بہت خیر انگلیش میں ہی تھا بائیس مسلم کنٹریز کے لوہز کو میں نے اپنی کتاب میں شانگل کیا جو میری ریسرچ کا نتیجہ تھا ان لوگوں یہ جو علماء ہیں یا جو جوہلہ ان میں سے کچھ لوگ آپ نے کہا جو ان کی شکریت کیا تھیں میں نے نہیں کہا کہ علماء کو میں نے جوہلہ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ جس طبقے کو طبقے علماء کہا جاتا ہے اس میں جوہلہ بھی کافی ہیں مسجدوں کے چھوٹی بٹی مسجدوں کے امام ہیں وہ بھی علماء میں شامل ہیں جن کو شریعت کا ایک لفظ نہیں آتا ہے وہ بھی علماء کے فیرس میں شامل ہیں اس طرف اشارہ تھا میرا یہ ان کو پریشانی کیا تھی اور انہوں نے پھر یہ مسلم پرسنل لوگ بورٹ کی طرف انہوں نے یہ تائے کیا کہ اس کے اوپر روک لگنی چاہیے اس کے لئے انہوں نے ایک کانفرنس شریعت کانفرنس کے نام سے دیوبند میں ایک کانفرنس کی اور دلچسپی کی بات یہ کہ مجھے بھی بلایا اس میں اس وقت جو دار علم دیوبند کے محتویم تھے قاری محمد طیف صاحب پرسنل مجھے خطر لکھا کہ اس میں آ جاؤ اور میں اخباروں میں جو کچھ بھی لکھتا تھا کتابوں میں بہت سمل سمل کے لکھتا تھا اور پورے حوالوں کے ساتھ لکھتا تھا اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں لکھتا تھا پورے حوالے اس کے اندر ہوتے تھے یہ لوگ اس کی کارڈ بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے یہ کانفرنس کی تو مجھے بھی بلایا اور میں نے اپنی جو کتاب لکھی تھی فیملی لاو ریفارم اندی مسلم ورلڈ اس کی ایک تلخیص کر کے وہاں پر اپنی تقریر میں تلخیص ذرا سا بزاعت کر دی خلاصہ میں نے بتایا کہ ان سے ملک میں کیا ریفارم ہوگا یہ لفظ خلاصہ بڑا مقبول ہے یہ ہر ایک کے سمجھ میں آجاتا ہے اسی لئے بول دیا میں نے ویسے لفظ صحیح نہیں وہاں انہوں نے مجھے بلایا اور جب میری جو باتیں سنی تو ظاہر ہے کہ مجھے دوبارہ تو نہیں بولانا تھا وہاں میں تو چلایا تھا اپنی تقریر کر کے واپس آگیا وہاں یہ تہہ ہوا کہ ایک تنظیم بنائی جائے چنانچہ اسی سال چھے مہینے کے بعد بومبے میں ایک تنظیم بنی جس کا نام رکھا گیا آل انڈیا مسلم پرسنل لاب بورڈ پرائیویٹ ارگمیزیشن ہے ریجسٹرڈ ہے اور جب سے ان کے پاس اب تک جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا صرف ایک ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز قانون میں آگئی چاہے مسلم لاؤس ریلیٹیٹڈ نہیں جنرل لاؤس جو ہیں انڈیا کے عام قوانین ہیں اس میں بھی اگر کوئی ایسی بات آگئی جو شریعت سے ان کے نزدیک شریعت سے متصادم ہے یا کسی عدالت نے کوئی ایسی فیصلہ کر دیا جو ان کے نزدیک شریعت سے متصادم ہے تو اس کو روکا جائے اس کے اوپر پابندی لگوائی جائے اس کے خلاف اتجاج کیا جائے یہ ایجنڈا لے کہ یہ لوگ چلے تھے اور آج تک وہی ایجنڈا چل رہا تھا آج تک مسلم پرسنل لاب بورڈ کا وہی ایجنڈا چل رہا ہے یہ آپ مانتے ہیں میں ذرا سے اور سمجھنا چاہتا ہوں مسلم پرسنل لاب بورڈ اگر بنیادی طور پر ہم دیکھیں تو وہ چار پانچ کیا ایشوز ہیں جو انہوں نے متنازہ سمجھ کے اٹھائے ہیں کانٹرویشل سمجھ کے اٹھائے ہیں یا جس میں ان کے مطالبات ڈیمینڈ شامل رہی ہیں اس لیے کہ جو عام آدمی ہیں مسلم پرسنل لاب بورڈ کو جانتا ہے شاہ بانوں کے زمانے سے انیسے پچاسی میں جب وہ شاہ بانوں کا کیس آتا سپریم کورٹ میں جس میں ان کو منٹیننس فورا کا معاملہ تھا اور سپریم کورٹ نے وہ منٹیننس ان کو دے دی مسلم پرسنل لاب بورڈ کا کہنا تھا کہ یہ مذہب ان کا اجازت نہیں دیتا اس کے بعد سے لوگوں کو پتا لگا کہ مسلم پرسنل لاب بورڈ بھی کوئی کوئی ایسی چیز ہے اور ان کا وزن ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ایشوز ہیں جو انہوں نے اٹھائے آپ تک شاہ بانوں سے پہلے ان کی پالیسی یہ تھی کہ اصلاح معاشرہ کے نام سے جلسے کیا کرتے تھے ملک کے مختلف ملکہ یہ کہ سوسائیٹی میں صدھار کرنے کے لیے سوسائیٹی میں صدھار سوسائیٹی میں صدھار کا مطلب یہ ہی ہوتا تھا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو تمہارا جو ہے یہ فلان کے ساتھ بی بی کے ساتھ سلوک ہے یا بیٹی کے ساتھ سلوک ہے یہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کو صدھار لو ایک نیا انہوں نے نکاحنامہ بھی جاری کیا تھا کہ نکاحنامہ میں یہ چیزیں اندراج ہونے چاہیے اس طرح کے چھوٹے موٹے کام چل رہے تھے اور شاہ بانوں کا جو آپ نے ذکر کیا ایٹی فائیو میں یہ سلسلہ اصل میں اس سے بہت پہلے شروع ہو گیا تھا پہلا ججمنٹ جو آیا تھا اس کا تعلق ہے اس ایشو سے کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اس کے کیا حقوق ہیں مینٹیننس کے نفقے کے کیا حقوق ہیں اس کو طلاق دینے والے شوہر سے کیا مرات ملنی ہے کیا کچھ اس کو دلوائے جا سکتا ہے علماء صاحبان کا کہنا یہ تھا کہ عدت کا پیرید یعنی کہ تین مہینے تقریباً تین مہینے کا نفقہ وہ دے دے گا مہر نہیں دیا ہے تو مہر دے دے گا بس بات ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی تعلق نہیں رہے گا سابق شوہر سے یہ ایشو جو ہے یہ پہلے چھوٹی موٹیاں دال دو میں اٹھا وہاں سے اپیل میں ہائی کوٹس میں گیا پھر مہدل پردیش ہائی کوٹس سے آخر میں جا کے اپیل سپریم کوٹ میں پہنچی اور سمرو کورٹ میں اس کا فیصلہ سب سے پہلے جسٹس کرشنا ایر نے انیس سو اٹھٹر میں کیا اور وہ فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب تک کہ اس عورت کی دوسری شادی نہیں ہو جاتی تب تک کہ شوہر سے اس کو نفقہ دلوائے جائے گا مینٹینے دلوائے جائے گا اس کا ایک جنرل لاء ہے ان کا یہ جنرل لاز پر اپلائی ہوتا ہے کرمینل پروسیجر کورٹ میں سیکشن ٹونٹی فائی سے لیکی ٹونٹی وان ٹونٹی ایٹ تک پروویجن ہے مینٹیننس کے وہ بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے ایٹی نائنٹی ایٹ میں یہ بنا تھا تو جسٹس کرشنا ایر نے شروعات انہوں نے نے کی اس پہ پھر لوگ اپیل وغیرہ کی ہوگی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا اس کے بعد ایک کیس اور آ گیا ان کے سامنے اس میں اس پیسلے کو انہوں نے ریپیٹ کیا دو کیسز بن گئے اب وہ دو کیسز کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ تیسرے کیسز میں کہ یہ لارجر بنچ میں جانا چاہیے یہ دیویجن بنچ کا فیصلہ ہے دو ججوں کا جسٹس کرشنا ایر اور ان کے ساتھ کوئی اور تھے جن کا نام نہیں ملال تو اس کے خلاف جب اپیل کی تو پھر یہ معاملہ کانسٹیٹویشن بنچ کے سامنے لائے گیا اور کانسٹیٹویشن بنچ نے اس کو ریسائٹ کیا نائنٹین ایٹی فائی میں جو شاہبانو کیس کے نام سے مشہور ہے آہا تو یہ سیونٹی ایٹ میں ہی یہ شاہبانو کا ہی کیس تھا جی جا شاہبانو کا نہیں تھا اسی نویت کا کیس تھا اچھا کسی اور کی طرف سے فائل ہوا تھا موضوع وہی تھا میں سمجھا ٹاپک وہی تھا اور انیس سو پچاسی میں پھر شاہبانو کا جو معاملہ تھا انہوں نے پہلے فائل کیا ہوا لیکن ججمنٹ آیا انیس سو پچاسی میں جی ہاں وہ تو فائل ہو گیا تھا لیکن یہ تھا کہ کانسٹیوشن بنچ سائٹ کرے گیا اب کانسٹیوشن بنچ کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے تو شاہبانو کیس میں کانسٹیوشن پانچ ججز کی کانسٹیوشن بنچ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہیں وہ لاہ سب پر اپلائی ہوتا ہے اب جنرل لاہ مسلمانوں پر بھی اپلائی ہوا اور اس کے بعد میں ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے کیا نکلے کہ ایک لیویل پر پھر قانون میں تبدیلی ہوئی اس لیے کہ کانگریس کی گورمنٹ تھی راجی گواندی پرائم نسٹر تھے مسلمانوں کی طرف سے بہت زیادہ دباہ ہوا لمبی چوڑی سیاست میں اس میں جانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ تو آپ میں کم سے کم دو گھنٹے کا ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم باتیں کرتے رہیں گے اس میں زیر رومان انساری صاحب نے جو منسٹر ہوتے تھے ایک الگ اسٹینڈ لیا آرے محمد خان جو منسٹر ہوتے تھے انہوں نے ایک الگ اسٹینڈ لیا اور بہرحال وہ آگے کہانی چلی لیکن یہ کہ اس پہ ہوا یہ کہ جو ایک بڑی تعداد میں جو ہندو پارٹیاں تھیں خاص صور پر اور ایک عام ہندو بھی تھا اس کو ایک ایسا احساس ہوا کہ سب مسلمان ذرا سی طرح میں سڑک پہ باہر آ جاتے ہیں یا کسی بھی چیز پہ احتجاج کرتے ہیں تو بتائیے گورنمنٹ قانون بدل لیتی ہے اور عام طور پر لوگ خیال یہ کرتے ہیں کہ وہ شاہ بانو کا جو ججمنٹ ہے جس پہ مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیا مسلم پرسنل لوگ بورڈ نے بھی پروٹیسٹ کیا اور پھر بعد میں کانگریسی گورنمنٹی قانون میں تبدیلی لائی گئی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس کا خمیازہ مسلمان آج تک بھگت رہا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے سو فیصد ہی بات درست ہے اور خالق قانون تک کی حد تک نہیں بابری مسجد کا جو حادثہ ہوا تیٹ وز ریاکشن ٹو شاہ بانو شاہ بانو کیس کا رد عمل تھا کیونکہ اکثریتی فرقہ شاہ بانو کی کیس میں قانون پلٹ دینے سے جو اس کو انہوں نے سپرسید کر دیا مسلمانوں کی دیمانڈ پر شاہ بانو کیس کو کانگریس گورنمنٹ نے سپرسید کر کے قانون وہ بنا دیا جس کو یہ لوگ علامہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا قانون ہے یہ عدد کی تین مہینے کا نفقہ اس کا زبردست ریاکشن ہوا اس ریاکشن کو میٹ کرنے کے لیے وزیراعظم راجیو گاندھی صاحب نے بابری مسجد کو دروازہ کھلوا دیا جو پتہ نہیں کب سے تعلیٰ لگا پڑا ہوا تھا وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا یہ دونوں آپس میں لنکھ تھے بلکت صحیح بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تھوڑی سی روشن ڈال دیا اس میں زیادہ ابھی نہیں جا سکتا اس ٹاپک طرف میں آپ سے جو باتیں جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مسلم پسٹنو بورڈ بار بار سامنے آتا ہے کچھ اچھی باتیں بھی کہتا ہے جس میں کوئی مسلمانوں کے وہ نمائندے ہیں اس میں کہیں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کنفیوز یہ ہو جاتے ہیں کہ جو شرعی اعتبار سے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے کہ ہندوستان کا جو مسلم پسٹنو بورڈ ہے وہ کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جو دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جو دیش ہیں ان سے جدہ ہیں الگ ہیں تو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی شرعی قانون ہے جو کسی ایک اسلامی ملک میں پریکٹس کیا جاتا ہو اس کو اسلامی لوگ کہا جاتا ہے جو شریعت کا قانون ہے وہ کوئی منولتک چیز نہیں ہے اسلامی لوگ کے بہت سے فقہ کے اسکول ہیں مذاہب کہا جاتا ہے ان کو فقہ کے مذاہب یہ نہیں ہے کہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی قانون ہے پہلی بات تو سنی اور شیعہ کا فرق ہے پھر سنیوں میں چار مذاہب فقہ کے چار مذاہب ہنفی، مالکی، شافی، ہنبلی شیعوں میں تین فرقے اسنا اشری، زائدی، اسماعیلی یہ سات اسکول ہیں اسلامی لوگ کے جس میں سے ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں چار اسکول پائے جاتے ہیں سنیوں میں ہنفی اور شافی اور شیعوں میں اسنا اشری اور اسماعیلی یہ مجورٹی میں ہے زیادہ ڈومیننٹ مجورٹی میں سنی ہنفی ہیں تو پرسنل لاؤ بورڈ صرف ہنفی لاؤ کو ہی شریعت مانتا ہے آہا بڑے جو بات کر رہا ہے بورڈ میں سب شامل ہیں بورڈ میں اسماعیلی بھی ہیں اسنا اشری بھی ہیں سب کچھ ہیں لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ قانون کیا ہے تو ہنفی قانون تو اس کے پر جو پروٹیسٹ ہونا چاہیے تو ہوا جو نتیجہ ہونا چاہیے پروٹیسٹ ہونا چاہیے کہ کہاں سے ہونا چاہیے نہیں آپس میں ہوا مطلب یہ کہ اسماعیلیوں نے کہا کچھ آل انڈیا شیعہ پرسنل لاؤ بورڈ الگ بن گیا بریلیویوں کا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ الگ بن گیا اور جب عورتیں خواتین کیوں پیچھے رہنے والی تھیں انہوں نے آل انڈیا مسلم ویمنز پرسنل لاؤ بورڈ الگ بنا لیا الگ نو ہوئے تو جو سنگل بورڈ تھا اس کے وجہ چار بورڈ بن گئے تو اب معاملہ یہ آجاتا ہے کہ کس کی بات سنیں کیونکہ ابھی تو ہم سمجھ گئے کہ اتنے سارے اسلامی سکولز ہیں جیسے جیسے آپ اسلامی موالک میں جاتے ہیں اور ایک طرح طرح کی مسلک کہتے ہیں نا ان کو طرح طرح کی مسلک نکلتے چلے آتے ہیں درجنوں کی دادات بھی نکل آتے ہیں خیر تو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ مسلم پرسنل لاؤ ہے کیا مسلم پرسنل لاؤ جو ہے یہ کوئی شہری اسطلاح ہے نہیں جو بیسک لاؤ ہے خاندانی معاملات سے شادی بیعہ وراغ ساتیہ سے جو ذاتی معاملات سے جو کا جو تعلق قانون ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی مہم ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے سے شروع ہوئی تھی ہوا کیا تھا ہندو قانون جو ہے اس کا مستند مسئلہ یہ ہے کہ جو مقامی رسم و رواج ہیں وہ اگر ان کے مذہبی قانون سے کانفلیٹ کرتے ہیں تو مذہبی قانون نہیں رسم و رواج نافذ ہوگا یہ ہندو قانون کا اپنا بہت مستند مسئلہ ہے اگر مذہبی قانون میں ویدو میں کچھ لکھا ہوا ہے اور مقامی رواج کچھ اور پہتا ہے تو مقامی رواج کے حساب سے فیصلہ ہو جو لوکل ٹریشنز ہیں اسطحانی ہیں جو پرتھائیں جو رسم و رواج ہیں تو جب یہ لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو یہ معاملہ آئے کہ مذہبی قانون کے نمبر دو پر ہے نمبر ایک پر ٹریشنل لوگ ہے مجورٹی میں تو انہوں نے سوچا سب کے لئے یہ ہوگا تو انہوں نے مسلمانوں پر بھی مقامی رسم و رواج کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیئے اس کے خلاف پروٹس ہوا کیونکہ شریعت میں بہرحال عورتوں کی حقوق ان رسم و رواج سے بہتر تھے جو رسم و رواج تھے اس میں عورتوں کا پروپرٹی میں کوئی حقوق حق نہیں تھا اور نہ ان کو شادی بھی آکر مسلمان ان کی کوئی اپنی ذاتی رائے کوئی اہمیت رکھتی تھی جبکہ اسلامی قانون بھی تھا کہ لڑکی کے مرضی کے بقے شادی نہیں ہو سکتی اور اگر گارجن نے کر دی ہے تو لڑکی بڑے ہونے کے بعد سورت کر سکتی ہے یہ اسلامی قانون تھا وراست پروپرٹی میں جب اس میں کسٹم میں کوئی حصہ نہیں تھا مقامی رسم و رواج میں ہمارے ہاں تھا آدھا ہی صحیح اگر تھا تو مردوں کا آدھا تھا لڑکیوں کا تھا تو یہ پروٹیس ہوا کے تھا اور پروٹیس بھی کیوں کرنا پڑا کیونکہ بہت سے جگہوں پر شروع ہو گیا تھا کنورجن اسلام چھوڑ کے جو عورتیں جانے لگ گئی تھی کیونکہ عورتوں کو طلاق کا کوئی حق نہیں تھا عدالت سے کوئی اپنی شادی کو منصوب کروانے حق نہیں تھا ہنفی لوگ میں کون سا مذہب چھوڑ کے کہاں جانے لگی تھی عورتیں کرسچن بننے لگے وہ لوگ انکریج کر رہے تھے ہمارے آجاؤ ہمارے سپرائیٹس ہیں تو کرسچن کئی کیسز ایسے ہوئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1930s 1937 کا اسپاس کچھ پرسنل لوگ بنا انگریزوں کے زمانے میں نہیں پرسنل لوگ کبھی نہیں بنا اس کے خلاف یہ پروٹیس ہوا کہ ہمارے دونوں فریق اگر مسلمان ہیں عدالت کے سامنے کیس آیا ہے معاملہ فیملی لوگ کا ہے تو اس کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے کسٹم کے مطابق نہیں ٹھیک ہے یہ مطالبہ شروع ہوا اور اس مطالبی کے تکمیل شروع ہوئی 1897 سے پہلے لوکل لیول پہ 1897 میں ویس بنگال میں لوگ بنا اور اس میں بس اتنے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر دونوں فریق عدالت کے سامنے آنے والے تو فیصلہ رواج کے مطابق نہیں مسلمان کے حساب سے ہوگا لوکل کسٹم سے نہیں ہوگا 1897 نے سب سے پہلے یہ بنگال میں بنا تھا جہاں جو ان کا دار و لحکومت تھا اس وقت انگریزوں کا تو وہاں انہوں نے وہاں پہ وہ قانون بنا دیا اس کے بعد پھر اور صوبوں میں اسی طرح کے قانون بند لگے 1935 میں جو صوبہ اب سرحد کہلاتا جو پاکستان میں تھا اس صوبے میں ایک قانون بنا اس کا نام پروپوس کیا گیا تھا مسلم پرسنل لاؤ اپلیکیشن ایکٹ یہ نام پروپوس کیا گیا تھا یہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مسلم پرسنل لاؤ کیا چیز ہم نہیں جانتے مسلم پرسنل لاؤ کیا علامہ صاحبہ نے کہا تو آپ اس کو شریعت اپلیکیشن ایکٹ رکھیے تو ہمارے انگریز حقرانوں نے کہا کہ وہ کچھ نہیں سمجھے گا شریعت اپلیکیشن ایکٹ تو اس قانون کا نام رکھا گیا مسلم پرسنل لاؤ بریکٹ میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بہت دلچسپ بات آپ نے بتایا کہ کس طرح سے مسلم پرسنل لاؤ یہ جو لفظ ہے یہ جو ایکسپریشن ہے پر پہلی بال استعمال ہوا نائنٹین تھرٹی وائیو میں سرحد کے قانون میں اسی کو اڈاپٹ کر لیا یہاں اس کو مسلم پرسنل لاؤ مطلب اس میں دیکھیں جو معاملے آتے ہیں ایک تو مسلمانوں میں شادی بیعہ اس ایکٹ میں صرف اتنا لے گئی دو سیکشنز کا بہت مختصر سا ایکٹ ہے جو شریعت ایکٹ اور فیام میں شریعت ایکٹ کہلاتا ہے اس میں دو سیکشن ٹوٹل ہیں اور اس میں صرف ہی لکھا ہوئے کہ اس ایکٹ کا نام یہ ہے اور عدالتوں کے سامنے کسی بھی عدالت کے سامنے چاہے نشلی عدالت ہے یا ہائی ایسٹ عدالت ہے اس کے سامنے کوئی کیس آتا ہے جو اس میں جو سبجک سپیسیفائی کیا جا رہے ہیں ان سبجک سے ریلیٹیڈ کوئی قانون آتا ہے تو اس کا فیصلہ عدالتیں شریعت کے حساب سے کریں گے شریعت کے فیصلے کے اس میں یہ ٹوپکس لکھے ہوئے ہیں ٹوپکس کیا ہیں ٹوپکس ہوئی شادی نکاح طلاق اور ایڈاپشن دراست مطلب مرنے کے بعد میں جائدات کس کو ملے گی وصیت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کون کر سکتا وصیت اور ایڈاپشن گود لینے کا معاملہ ہے یہ سارے معاملے اس میں مسلم پرسنلوں میں آتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسلم پرسنل جب یہ بنا تو جو باقی جو ہندو ہیں ان کے ساتھ میں سکھوں کو بھی شامل کر دیا گیا میرے خال سے ان کے لاز جیسے کچھ کانون آئے ہیں جو کوڈی فائی کیا گیا جس میں کہ یوں سمجھے کہ جیسے مسلم پرسنل لوگ اسی طرح ہندو پرسنل لوگ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اب تو یہ ہی کہا جاتا ہے تو یہ شروعات جو کوڈی فائی کرنے کی مسلمانوں کا تو نہیں ہوا کوڈی فائی ہے نا لیکن یہ کہ ہندووں کی شروعات ہو گئی تھی 1955 سے اصل میں ہندووں کی شروعات ہو گئی تھی انگریزوں کے زمانے سے اور جو پہلا قانون بنایا تھا انگریزوں نے ہندووں کے لئے اور وہ قانون یہ بیوان کی شادی سے مطالق تھا کیونکہ ان کے مذہبی قانون میں بیوان کی دوبارہ شادی کرنا ہندو ویڈوز ریمیریل ایٹ کے نام سے پہلا قانون بنایا تھا انگریزوں نے 1856 میں وہ تو پہلا یہ ہے کہ 1937 میں جب شریعت ایکٹ ہمارا بنا اسی سال ہندو ویمنز رائٹ ٹو پرپرٹی ایکٹ بنا تھا ٹھیک اسی سال اور پارلیمنٹ میں ہندو ویمنز رائٹ ٹو پرپرٹی ایکٹ اگینس میں پڑا احتجاج ہوا پورے ملک میں مسلمانوں کے لئے تو آپ شریعت ایکٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذہبی قانون کے حساب سے فیصلہ ہوا اور ہمارے لوگ میں آپ مداخل کر رہے ہیں اس کے پر احتجاج شروع ہوا تو اسی زمانے میں ایک کمیٹی بنائی تھی گورنمنٹ نے جو ہندو لوگ کو پورے ہندو لوگ کو کو کوڈیفائی کرنے کے لئے درافٹ ان سے مانگا گیا تھا کہ آپ دراف دیجئے اور وہ دراف ہندو کوٹ بل کے نام سے تیار ہو گیا تھا وہ 1946 میں آ گیا جو اس وقت اس وقت اسمبلی جو تھی وہ اس میں آ گیا لیکن اس کو پاس نہیں ہونے دیا پنڈیتوں نے یہاں تک کہ اسمبلی کے پریزیڈنٹ راجندر پرشاد نے بھی مخالفت نائنٹین فورٹی سین میں آزادی آگئی کانسٹیٹویشن بننے میں تین سال اور لگ گئے نائنٹین ففٹی میں جاگے کانسٹیٹویشن نافذ ہوا تو اس سمانے میں بھی کانسٹیٹ اسمبلی میں بھی پوری ایڈیویٹ تھی کہ آپ یا تو اس کو ہندو کوٹ بل کو ویڈرہ کیجئے نہیں تو اس میں لکھی ہے اور کمیونیٹی اس کے پرسنل لاس کے بارے میں بھی گورنمنٹ قانون بنا سکتی ہے کامپرمائز یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل ڈال دے جائے آرٹیکل فورٹی فور دی سٹیٹ بل انڈیویر تو سیکیور یونیفارن سیویل کوڈ فور دی سیویل 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 آرٹیکل آرٹیکل انڈیویر یہ ہوا اچھے یہ ہے وہ جو سینٹینس میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس جملے کو بار بار کوٹ کہا جاتا ہے اس میں یہ بھی نہیں کوشش کرے گا حالات کے مطابق جو بھی انیس پچپن جھپن کا سمجھنا چاہ رہا اس وقت پریزیڈنٹ بن جکے تھے راج اندر پریشاہ صاحب انہوں نے ایس پریزیڈنٹ بھی اس کی مخالفت کی بہت ٹائم اس میں لگ گیا تو پنڈیت نہرو بہت اسرات کر رہے تھے کہ نہیں اس کو بننا ہے قانون تو کچھ انہوں نے ایگری کر لیا کچھ پرویجن اس کے بعد وہ ہندو کوٹ بل کے نام سے ہی پاس ہونے والا تھا لیکن ڈاکٹر امبیت کر نے کہا کہ جیسے ہے ویسے ہی پاس ہوگا تو ٹھیک ہے اور نہیں تو میں اس رہا دیتا ہوں انہوں نے رکھ کیا تھا ہندو کوٹ بل اس ایشو پر ان کے پندیج نہرو سے اختلاف آت اس ایشو پر ہوئے اس کے بعد پھر یہ کمپرومائز ایک فارمولا بنا کہ یہ بل نہیں پورا کوٹ نہیں بنے گا ہندو کوٹ نہیں بنے گا اس کو سپریٹ کر دیا جائے کئی ایکٹ میں اور اس میں بہت سے جو مطالبے تھے کہ مذہبی قوانین کو کچھ مسئلوں کو پروٹیکشن ملنا چاہیے وہ بھی اگری کر لیا گیا تو یہ چار ایکٹ بن گئے پہلے انیس سپسپن میں ہندو میریج ایکٹ اور اس کے بعد انیس سپسپن میں تین ایکٹ آر آئی اس میں ہندو سکسیشن ایٹ تھا ایٹ 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 بن گئے اور اس وقت جب یہ ہندو کوٹ بل پہلے آیا تھا شروع میں 1946 میں تب سے یہ کشلوں کا مطالبہ چل رہا تھا کہ اس کو بودھوں اور جینیوں اور سکھوں پر بھی نافذ کیا جائے اس کی مخالفت بھی تھی لیکن پندیت نہرو بڑی جومینیٹنگ پرسنالٹی تھی ان کی رغو پتا ہے تو انہوں نے اس کو نافذ کروا دیا اور چار کمیونٹی کا لاغ ہے ہندو وں کا لاغ نہیں ہے خالی لیکن اس میں کیونکہ دومیننٹ مجاریٹی ہندووں کی ہے تو ایکٹس کے نام میں ہندو میریج ایکٹ ہے بڑی دلچسپ بات بتائی آپ نے ہندو میریج ایکٹ ایسا کہلاتا ہے لیکن تو کیا کرتے اب اس کو ہمارے سبھی پودکاسٹ سپوٹیفائی ایپل گوگل اور یوٹیوب کے علاوہ سینے انک کی ویب سائٹ پہ بھی سنے جا سکتے ہیں پتا ہے سینے انک ڈاٹ کام ویلکم بیک سینے انک کی اس پودکاسٹ میں آپ ہندوستان کے مشہور ماہر قانون پروفیسر تاہیر محمود کے ساتھ گفت قانون کی دنیا میں آپ کی کتابوں کا بہت ذکر ہوتا ہے مختلف کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وکیل اور جج صاحبان ان کتابوں کو ریفرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مجھے اس بات کا شرح فاصل ہے کہ میں نے نئی دلی میں آپ کی کتابوں کے جو لانچنگ ایوینٹس تھے جو کچھ پروگرام تھے ان میں میں نے شرکت کی ہے وہ میں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے جسٹیس اور بہت سارے مشہور جیوریس اور ان میں سے کچھ نے مائک پر آ کر کہ مجھے طاہر صاحب نے پڑھایا ہے اور ان میں سے کچھ نے یہ نہیں کہ میں نے ریفرنس کے لئے ان کی کتابوں کو بہت پڑھا ہے آپ نے کہا میری کتابیں پڑھا جاتی ہیں لوگ پڑھتے ہیں پڑھ لائر بنے اسے میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں جو آپ نے نہیں بتائی اپنے سامین کو وہ یہ کہ میری پہلی کتاب تو نیس وڈس 1972 سے لے کے اب تک سو سے زیادہ کوٹ ڈیسیجنز میں میری کتابوں کے مطابق فیصلہ ہوگا ہے حوالے کے ساتھ جس میں گیارہ یا بارہ فیصلے سپریم کوٹ کے شامل ہیں سپریم کوٹ نے مجھے سب سے پہلے جس سکرشن آئیر کے فیصلہ میں آپ کو بتایا کہ شاہبانوں سے پہلے آیا تھا اس میں میری کتاب کوٹ کی تھی اور شاہبانوں کیس میں میری تین کتابیں سائٹ کی گئیں ایک نہیں تین کتابیں میری سائٹ کی گئیں اور اب تک جو سب سے مشہور فیصلہ بحالیت انہوں میں آئے شائرہ بانو کا کیس ٹرپل طلاق سے مطابق اس میں میری کتاب سے ڈیرھ سو پیج شامل ہیں کیا بات ہے واہ جی اس کا ریزن بتا دوں میں آپ کیونکہ جو مولوی صاحبان بتاتے ہیں کہ یہ ہے اس سے ہمارے جج صاحبان اور عدالتیں بھی آجز ان کو تلاش ہے کہ کوئی پروگریسیو انٹرپریٹیشن ملے جو آج کل کے حالات شاید ہی کوئی ہائی کورٹ ہوگا جس نے کسی نے کسی فیصلے میں مجھے کورٹ نہیں کیا پروفیسر طاہیر محمود صاحب کیونکہ اب آپ نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ایک لمبے عرصے سے آپ کتابوں کے حوالے سے آپ کو کورٹ بھی کہہ جاتا ہے ہندوستان میں جو بہت سارے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے ہوئے ہیں میں یہ جاننا چلتا ہوں کہ ہندوستان سے باہر سین سمجھ سمجھ کرتے کہ مسلم ملکوں میں پرسنل لوگ تو خیر انڈیا میں نام دیا گیا باہر کیا نام دیا جاتا اس کو اوٹومن ایمپائر کے گمانے میں ایک مومن چلا علماء کی طرف سے کہ جو عام طور پر سمجھ جاتا ہے کہ یہ شریع مسئلے ہیں یہ شریع قانون ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے وہ اصل قرآنی قانون سے بہت کچھ متصادم ہے تو قرآن کا جو اصلی قانون ہے اس کو ریسٹور کیا جانا چاہیے جو ہر جس کا نام تھا فیملی پروٹیکشن ایکٹ اور اس کو پوری اسلامی دنیا اس وقت آٹومن ایمپائر کا پارٹ تھی وہاں نافذ کر دیا گیا ان سب ملکوں میں یہ نافذ ہو گیا اس کا نام ہے مسلم فیملی لاؤ ایکٹ پرسنل لاؤ یہ اسطلاح وہاں نافذ نہیں ہے فیملی لاؤ اور الگ الگ سوبرن کنٹریز بننے لگے تو ان لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے اپنے اپنے ہاں ہر ملک میں پوری اسلامی فیملی لاؤ کو 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 ڈیفائی کر لیا ایکٹ بن گئے ہر جگہ مسلم مریج ایکٹ یا مسلم فیملی لاؤ ایکٹ یا مسلم سکسیشن ایکٹ ہر ملک میں موجود ہے حتی کہ پاکستان نے بھی ریفارم کیا انہوں نے کوئی ایکٹ تو نہیں بنایا لیکن مسلم فیملی لاؤ آرڈیننس کے نام سے ایک قانون بنا کے انہوں نے کئی جو خلص سمجھے جاتی تھی ان کو ایوالش پہ اچھا آپ نے تو جو پہلی کتاب ان کو عربی سے انگریز میں ٹرانسلیٹ کر پلکل لیٹرل ٹرانسلیشن کر اپنی کتاب میں شامل کر تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک اکثر ہندوستان میں اس بات کی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے قانون ہیں جن کے لیے بہت جگڑا ہوتا ہے جیسے فرش کیجئے مینٹیننس کا معاملہ تھا تو جو مسلم ملک ہیں ان میں جو قانون ہیں فرش کیجئے ڈیوورس کے حوالے سے سکسیشن کے معاملے میں پرپرٹی کے معاملے میں ایڈاپشن کے معاملے میں کیا وہ جو مسلمان پیکٹس کرتے ہیں ہندوستان میں ان سے الگ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ طلاق کا ہے اور جس کو طلاق سلاسہ یا ٹرپل ڈیوورس کہا جاتا ہے اور مختصر بہت مختصر سا قانون ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے بیویوں کو طلاق دیتی تھے عددت کا مسئلہ تب بھی تھا عددت کے اندر طلاق نافذ نہیں ہوتی تھی عددت ختم دن پہلے تین دن پہلے طلاق واپس لے لی عورت ساری زندگی مولق رہتی تھی اس کے ساتھ ہائی رنسی کھیلتے رہتے تھی مارت لوگ جو ہیں نہ چھوڑتے تھے نہ طلاق دیتے تھے تو قرآن میں یہ حکم آ گیا کہ تم دو دفعہ طلاق دے کے واپس لے سکتے ہو تیسری دفعہ طلاق دوگے تو واپس نہیں دے سکتے نہ اس کے ساتھ دوبارہ شادی ہو سکتی ہے ان چیزوں کو خلط ملد کر ٹرپل ڈیوورس کا کنسپٹ پیدا ہوا اور علامہ کا فیصلہ یہ تھا اور اب بھی یہ ہے کہ ٹرپل ڈیوورس ناجائز ہے بلکہ حرام ہے لیکن اگر کوئی دے دے تو نافذ ہو جاتی ہے حرام چیز ہے لیکن نافذ ہو جاتی ہے اس کو پورے مسلم کنٹریز میں بالکل ختم کر دیا گیا سب سے پہلے آٹومن ایمپائر ختم ہونے بعد سب سے پہلے ریفارم شروع ایجپ میں کیونکہ ایجپ سنٹر بن گیا تھا اس کے بعد آٹومن ایمپائر کے ختم کے بعد ایجپ جو ہے وہ مسلم ورل کا سنٹر بن گیا جو قاہرہ میں وہاں کے علامہ نے انیس سو بیس میں ریفارم کروایا ٹرپل ڈیوورس کسی مسلم ملک میں آلاوٹ نہیں ہے کیونکہ سب جگہ علامہ نے یہ فتوے دیئے کہ یہ قرآن کے قانون کے خلاف ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہاں قرآن کے قانون کے خلاف ہے لیکن پھر بھی کوئی دے دے تو نافذ ہو جائے اگر ہاں ہمارے علامہ صاحبان نے ان چیزوں پہ کنٹرول کر لیا ہوتا ٹربل ڈیوورس کا مسئلہ ہے حلالہ کا مسئلہ ہے خود کہتے ہیں غلط ہے ناجائز ہے تو اس کو کنٹرول اگر کر لیا ہوتا تو یونیفارم سیویل کوڈ کی نحبت نہیں آتی یہ تو اتنے سال ہو گئے ہندوستان کے آزادی کو اور علماء صاحبان کچھ نہیں کر پائے یہ قانون نہیں بنوا پائے مسلم میریج ایک بن جاتا اگر ہندو میریج ایک کی طرح کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جسے آپ کہ مسلم میریج ایک بن جاتا تو اس کے لئے بہت سارے مسلم ملک ہیں جہاں پہ اس طرح جو اسے بہتر سمجھتے ہیں اس کو اٹھا لیجئے اس کی ورڈنگ چینج کر دی جہاں جہاں ایجیپ لکھا انڈیا کر دی جہاں بن گیا قانون آپ لیکن وہ کام نہیں ہوا ابھی ہمارے مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ ہمارے پار تو قرآن ہیں ان کے پار نہیں جہاں اترا تھا ان کے نہیں تو اب جو اعتراض ہے مسلمانوں کا یہ یونیفارم سیبل کوٹ کے حوالے سے بار بار ایسا کہا جاتا ہے کہ جیسے مسلمان سڑکوں پہ جائے گا پریشان ہے ناراض ہے اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا ایمان داری کے بات سوائے اک دکہ لوگوں تحفظات کیا ہیں وہ مسلمانوں کے جو ریزرویشن ہیں خاص اور پہ کیا ہیں کوئی ریزرویشن نہیں مسلمان ہوگا کچھ تو ہوگا کہ ہم بھی یہ قانون نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے کیا کونسٹیٹوشن میں مذہبی آدھا دی گئی اس کے الفاظ دیکھیا اس کی الفاظ ہیں سبجیک تو پبلک آرڈر موریلیٹی اور ہلتھ ہی ریزرویشن 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 یہ آرٹکل ٹوینتی فائی آرٹکل ٹوینتی فائی میں ہی نیچے لکھ ہوا ہے پروائید دیت ریلیجیس فریدم ریلیجیس 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 باقی ختم ہوگئی اور سپریم کورٹ نے اس کے فیصلے کر دیا شروع میں ہی کہ ریلیجیس 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 کی پریکٹس کو کس چیز کو پروٹیکشن ہے جو آپ کے مذہب کا لازمی جزو ہے جو جس کے بغیر آپ کا مذہب نہیں رہتا وہ جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ان کے پروٹیکشن ہے لیکن جو چیز ابھی ایک بڑا اچھا فیصلہ آیا اس محروں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا بلکل واضح طور کے پر کہ کسی چیز کو اگر آپ کے مذہب نے منع نہیں کیا ہے یا اجازت دی ہے یہ نہیں کہا کہ ضرور کرو وہ آپ قانون نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آپ کی ایسنشل پریکٹیس نہیں بن جاتی اور مذہب کی ایسنشل پریکٹیس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور پھر یہ کہ شاہبانو کیس میں کیا کہا گیا میں نے آپ سے ارز کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز تو ہے لیکن ناجائز ہے لیکن نافذ ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اب تو لوگوں نے اس کو accept کر لیا لیکن یہ کہ جس طرح سے ایک پروٹیس شروع ہوا آتا اور پولیٹیکل پارٹیز بھی لے کے اس کو ڑ جاتی ہیں انہوں نے صفائی سے یہ نہیں کہا گیا ان کا مسئلہ کیا ہے جو مسئلہ میرے خیال سے وہ ہے جو جنون ہے کسی حد تک ایک بڑی دادات میں لوگ مانتے ہیں کہ اس کو کرمینلائز کر دینا جو آفنس بنا دیا اس پر آپ کیا خیال ہے آجز آگے بنایا آجز تمہارے لیکن غلط تک کیا ایک لیول پر اس کے بقیر کام نہیں چلتا نہیں مسلمان آگے فرض کیجئے میں اس کا مخالف نہیں آجز آپ مخالف نہیں کرمینل آفنس ہوگا ہندو تو طلاق دے نہیں سکتا کورٹ میں جا طلاق لینا ہے ہمارے ہمارے جب چاہیں کہ تین طلاق 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 کیا ختم ہو ہے چوتھ ہزن نائنٹین کا ایک جو طلاق ایک جس ہو گئتی اس میں یہ نہیں لکھا ہو ہے کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے اس میں لکھا ہے آپ اپنے شریعت کے حساب سے طریقہ ہے طلاق کا جس کو طلاق احسن کہتے ہیں وہ آپ دیں تو اس ایک سے فرق نہیں پڑھ طلاق ہو جائے گی لیکن تین دفاع طلاق کے تین پتھر مار کے آپ بیوی کو نکال دیں تو وہ آفنس ہے اور اس کے بغیر ہمارے شوہر صاحبان جو ہیں وہ مجازی خدا بنے ہوئے ہیں وہ ماننے والے نہیں تھے کافی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ قانون تو ٹھیک ہے یہ صدھار اس کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کو کرمنل آفنس بنا دی نا اور اس کے لئے سزا کا سزا جو مغرر کی گئی ہے وہ مغرر ہے یہ میں بھی مان تو بتائی تین سال کی سزا کس بات پر اگر تین طلاقیں دی ہیں تین طلاقیں ایک ساتھ دی تین اگر آپ شریعت کے حساب سے تین مہینے میں دیتے ہیں تو یہ ایک نافذ نہیں ہوتا آپ نے ایک دفعہ میں کہہ دیا تین تین طلاق اور مولوی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو طلاق ہوگئی اب آپ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے تو یا تو یہ یا تو یہ کر دی اور نہیں تو پھر آپ کیا کیا جائے پھر تو مسلمان عورتوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ کوئی ایسا سخت سٹیپ لیا جائے کہ اس کے پر روک لگ جائے تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں دس سال میں جب یونیفارم سویل کورٹ کی بات اٹھی ہے تو کون سی باتیں آئی ہیں جن پر کمیونیٹی کو قوم کو اعتراض ہو سکتا ہے یہ میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ یوں تو کوئی یونیفارم سویل کورٹ کا کوئی درافت تو ہمارے پاس ہے نہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اس میں ہے کیا کس بات پہ اعتراض ہو لیکن میں یہ سمجھ نہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں جن پہ مسلمانوں کو اعتراض ہو سکتا ہے یونیفارم سویل کورٹ بنی نہیں سکتا خام مسلمانوں نے اپنا مسئلہ بنا رکھا ہے بڑی دلچسپ بات کر رہے ہے حقیقت ہے یونیفارم سویل کورٹ کیوں نہیں بن سکتا یونیفارم سویل کورٹ اس لیے نہیں بن سکتا کہ ہر کمیونیٹی کے بہت سے اپنے اپنے کسٹمز ہیں جو آج بھی ہندو میریج ایک میں پروٹیکٹیڈ ہیں آج بھی ہندو ایڈاپشن ان مینٹیننس سائٹ میں پروٹیکٹیڈ ہیں کسٹمز یہ نہیں بتاتے لوگ کہ لوکل کسٹم کا پورا پروٹیکشن ہے ہندو میریج ایک میں ہندو میریج کے حساب سے کسٹمری ڈیورس بھی آلاوڈ ہے اگر کہیں کوئی کسٹم ہے پنچائج سی تلاق ہو سکتی ہے پنچائج تلاق چلوا سکتی ہے وہ پروٹیکشن ہے اس کا ہندو میری جائک میں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پہ لوگ لڑ بھٹ رہے ہیں اور دنیا بر کی ڈیویٹ ہو رہی ہے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یونیفارم سیویل کوڈ آنے کا مطلب ہے تمہارے مذہب کا ختمہ یہ ہمارے مولوی صاحبہ نے بتایا ایک تو انہوں نے مسلم عوام کو یہ کنونس کر دیا ہے کہ جسے ہم پرسنل لاغ کہتے ہیں جسے شریع قانون کہتے ہیں وہ اور قرآن دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن اور پرسنل لاغ ایک ہی چیز ہے قرآن کی ہزاروں آیتوں میں سے پانچ سو سے زیادہ آیتیں قانون سے متعلق نہیں ہیں پورے قانون سے متعلق اور شریع معاملات کے اوپر تو تقریبا چالیس آیتیں ہیں قرآن میں اور وہ چالیس کی چالیس آیتیں ان میں سے کچھ نافذ نہیں ہے آج بھی تو یہ ایک نہیں لیکن وہ بات الگ ہے سوال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جب باہور کرا دیا گیا ہے پوری قوم کو کہ پرسنل لاؤ اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن کیونکہ اس قدر سبردست طریقے سے ان کو یقین دلا دے گئے وہ پروٹیس کرتے ہیں دوسری بات ان کو یہ نہیں معلوم کہ یونیفارم سیویل کوئی ہوگا کیا وہ کہتے ہیں ہمارے مردوں کو جلائیں گے یہ لوگ یونیفارم سیویل نہیں ہوتے پہلے سیویل کوٹ تھا پھر بات نے یونیفارم جھوڑ دیا گیا تھا نہیں سیویل کوٹ کوئی ذکری نہیں تھا کانسٹویشن میں آپ سے بتا رہا ہوں سیویل کوٹ تو ایک اسطلاح ہے اس کو ہونا چاہیے تھا یونیفارم فائمولی کوٹ آپ نے بھی ایک بات کہی تھی یونیفارم سیویل کوٹ آئی نہیں سکتا تو ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں انڈیور کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یونیفارم سیویل کوٹ ہوگا اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں مستقل کہتے آئے ہیں کہ یونیفارم سیویل کوٹ ہونا چاہیے اور مسلمان ہمیشہ ڈر جاتا ہے اور جو دوسری پارٹی آئے ہیں وہ اس کو اپنی گھوش میں سما لیتی ہیں کہ آؤ ادھر آؤ ہم تمہاری یونیفارم سیویل گھوٹ کو بچا لیں گے تو یہ ایک ڈراما ہے ایک بحث ہے ایک عرصے سے چلی آرہی ہے یہ بیمانی لگتی آپ کی بات سنکے تو ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہندو میں مشرقی ہندوستان چھوڑ کے باقی پورے ہندوستان میں جوائن فیملی کا کنسپٹ ہے ہندو لاغ بھی تو دو اسکول ہیں میتاکشرا اور دائیبھاگ تو پورے اسٹرن انڈیا میں دائیبھاگ لاغ ہے اور باقی انڈیا میں میتاکشرا لاغ ہے میتاکشرا میں جوائن فیملی پورٹی جوائن فیملی کی ہوتی ہی انڈیوی نہیں ہوتی جو بھی فیملی کی وہ سب کی پرپرٹی ہے مشتر کا پرپرٹی ہے ٹھیک ہے مم وہ اس کا پرٹیکشن ہے انکم ٹیکس ایک میں جوائن فیملی کا پرٹیکشن ہے اس میں انکم تیس کا ریٹ بہت کم ملعبا تو فائدہ ہو جائے گا پھر؟ اسی لئے نہیں کریں گے اسی لئے نہیں ہوگا وہ اس کو چھیڑیں گے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر اب tribals اب دیکھئے اب اب یہ کہا جا رہا ہے Christians نے زبردست objection کیا ہے سکھا objection کر رہے ہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس uniform civil code بنے گا اس سے tribals Christians ان دونوں کو بالکل exclude کیا جائے گا یہ کسی یونیفارن سیولی کو ڈوا بھائی مطلب یہ کہ ٹرائبلز کو ہاں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ کچھ پارٹیوں کی طرح سے باقیت کیسے پیچے پی کی جو حکمرہ پارٹی ستہ دھاری ہے ان کی طرح سے بعد بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی ٹرائبلز کا بڑا خیار لکھا جانا چاہیے خاص طور پر مانیپور وغیرہ میں جو کچھ ہوا ہے پیچھلے دنوں حالانکہ کسی اور معاملے میں ہوا ہے نہیں نہیں ناغلینڈ میں بزہ بزہ سکراج ہو رہا ہے اگر ناغلینڈ کی اسیمبلی نے پاس بھی کر دیا یہ کہ ٹھیک ہے یونیفارن سیول کورٹ کو ہم سپورٹ کریں گے تو ہم لوگ سٹیٹ وائد ایجیٹیشن کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارن سیول کورٹ بن ہی نہیں پائے گا ون سنگل کمپیک کورٹ اپلیکی بلٹیو ایبری بڑی ہے تو وہ نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا نہیں بن پائے گا اور نہ اس کا مطلب یہ ہے آپ دیکھیں نے جو یونیفارن اور کانسٹویشن میں کامن سیول کورٹ کیوں نہیں کہا گیا کامن کورٹ نہیں یوز ہوا ہے کامن اور یونیفارن میں بہت فرق ہے کامن کورٹ کا مطلب ہے ایک ہی کورٹ ہے جو سب پر اپلائی ہو رہا ہے یونیفارن سیول کورٹ ہے کہ سب کا اپنا اپنا الگ law ہے لیکن سب میں جہاں تک possible تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک پولیٹکس کو اس لیے کہ آپ کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ یعنی آزادی کے بات سے خاص طور پر مسلمان کی بات کر رہا ہوں میں تو علی گرڑ سے آتا ہوں اور آپ علی گرڑ کے پڑھو ہیں دارسی بات سمجھ سکتے ہیں ہمیں تو بچپن سے ڈر آیا گیا کہ جیسے کہتے ہیں کہ سوچا ہو نہیں تو کپپرزنگ آ جائے گا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پہلے یہ اگر ایسا ہوا تو پھر وہ سویل کورڈ آ جائے گا یونیفارم سویل کورڈ آ جائے گا مدلہ یہ سیونٹیز کے زمانے کہ میں بات کر رہا ہوں جو میں بڑھ رہا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تب سے مسلمان سڑکوں پہ آ کے چھاتھی پیٹ کے ٹروٹیسٹ کرتا تھا کہ یونیفارم سویل کورڈ نہیں آنے دیں گے وغیرہ وغیرہ وہ زمانے میں تو بڑا جو جھارو ہوتا تھا مسلمان آج بھی اس کا ہندو مہرے جائٹ نائنٹین فیفٹی فائج میں پاس ہو گیا تھا آج تک آپ اس کو گوہ میں نافذ نہیں کر پائے دمان اندیو میں نافذ نہیں کر پائے میز ورم میں نافذ نہیں ہے پانڈیچری میں نافذ نہیں ہے کسے نے کہہ لیا کہ تمہارا کان کعوہ لے گیا وہ کعوہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کان نہیں دیکھ رہے ہیں اپنا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو مجھے یہ ذرہ سے اور بتا دیجئے کہ جو باقی ملک ہیں شریعہ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ الگ الگ طرح سے جو کوڈیفائیڈ لاؤز ہیں وہ جاری ہیں ہے نا ان کوڈیفائیڈ جو لاؤ تھا شریعہ قانون جس کو جیسے جو یہاں ہے وہ کہیں نافذ نہیں پوری مسلم و ملک میں نافذ نہیں پاکستان بنگلہ دیش میں بھی نہیں کہاں یہاں مطلب ہندوستان میں ان ریٹن مسلم لاؤ ہے نا ان کوڈیفائیڈ مسلم لاؤ کہ وہ تین طلاقہ ہیں تو حرام تو ہیں لیکن نافذ ہو جائیں گی یہ سلسلہ نہیں ہے کہیں سب جگہ فیملی لاؤ ایکٹ میریج لاؤ ایکٹ مسلم لاؤ ایکٹ ان ناموں سے قانون بنے ہیں جو ریفارمز کا پروسس ہے وہاں پہ وہ بھی ہوا ہے بہت زیادہ پوری ایک سنجوری ہو گئی ریفارم ہوتے ہیں مجھے دو تین مثالیں دیجئے کہ جیسے وہ کونسی ایسی ریفارمز ہیں بڑی جو بہت سے مسلم ملکوں میں وہاں پہ وہ صدھار ریفارمز لگو کیے گئے ہیں سب سے پہلا یہی کہ آپ طلاق نہیں دے سکتے طلاق کا معاملہ ہے اس کا علاوہ یہ ہے زیادہ تر مسلم ملکوں میں سب مسلم ملکوں میں کتنے ملکوں میں تقریبا پیتالیس ملک پیتالیس ملکوں میں تقریبا یہ کہہ رہے مسلم ملکوں میں لوگ کیا ہے لوگ یہ ہے کہ عورت کو طلاق چاہیے یا مرض کو چاہیے دونوں سے جس کو بھی چاہیے کورٹ میں جا کے کیس کرنا ہے کورٹ سے طلاق لینی ہے خود نہیں دے سکتے آپ اچھا تو یہ جو ہوتا ہے کہ وہ طلاق دی طلاق طلاق ہو گیا نہیں نہیں وہ سب ختم ہو گیا وہ تو انیس سو بیس سے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا اور یہ ہندوستان میں چل رہا تھا اب تک ہندوستان میں چل رہا تھا ٹھیک ہے تو ایک تو ڈیوورس کا ایک تو ڈیوورس کا معاملہ ہو گئی تو پہلا جو یہ ریفارم ہوا تھا وہاں یہ ہے کہ آپ تین طلاق کہیں یا دس بار کہیں یا پچاس بار کہیں وہ ایک طلاق مانی جائے گی اس لئے وہ ریووکیبل ہے آپ اس کو جب چاہیں ویڈرو کر رہے ایک تو ڈیوورس طلاق کا معاملہ ہے جہاں پر ریفارم ہوا ہے مین تو یہی میجر ہوئی رہے ہیں میجر ہوئی ہے تو سارا معاملہ اس پر اٹکا ہوا ہے اسی پر اٹکا ہی ہوا ہے بالکل باقی چیزیں جو ہیں وہ باقی چیزیں تو میرا مشورہ یہ ہے اگر کوئی مانے کہ پہلے صرف میرے جو ڈیوورس کور ہونے چاہیے یونی فارم سیولی کورٹ میں تلافی مسئلے ہیں وراست ہے وسیعت ہے ایک دم سے سارے سب کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کا مشورہ ہے لیکن میں ایک بات اور آپ سے جاننا چاہ رہا تھا جسے کہ لاؤ کمیشن آپ تو لاؤ کمیشن کے ممبر رہے ہیں جی رہ چکا ہوں تو یہ پروسس کیا اتنی جلدی ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جسے کہ ابھی 2017 تک مجھے یاد ہے لاؤ کمیشن نے کسی نے کہہ دا ہے نہ ایدار کچھ نیسیسری نور ڈیزاری بل اس طرح کی بات کی اور اب اچانک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یونیفرم سویل کوڈ آئے گا تو کیا راتوں رات آ سکتا ہے نہیں 2018 میں 2014 میں 6 سال کا فرق تھا اب تو ایک ہی سال کا فرق ہے اور لاو کمیشن دوسرا بن گیا ہے اور کمیشن کے چیرمین وہ ہیں جنہوں نے ہائی کورٹ میں جنہوں نے حجاب کا کیس جیسائٹ کیا تھا تو جلدبازی ہے ایک طرح سے بہت زیادہ جلدبازی ہے اور جو جلدبازی کر رہے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی یہ سممکن نہیں ہے لیکن اب سیاسی مفادات سے کل کچھ بھی کر رہے ہیں سیاسی ٹھیک ہے اس ڈیبیٹ پہ میں ذکر کروں گا پولیٹیشن کے ساتھ بیٹھ کے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا ہاں مجھے تو اس سے بخشید دی لیکن نہیں کبھی بھی کسی بھی سیاسی پارٹی سے منسلک نہیں رہا کوشش کی گئی کہ مجھے شامل کیا جا کسی سیاسی پارٹی میں بہت کوشش کی گئی میں اس بات کا خیال لکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے یہ پہلے میں نے کہا بھائی میں خالص اکیڈمک آدمی ہوں انٹرگیوز سے پہلے آپ نے بالکل واضح کر دیا تھا یہی وجہ ہے کہ میں بہت مہتات ہو کے میں تو کھلن کھلا نام لیتا ہر ایک کا لیکن یہ کہ بارال اس کی ایکیات کے لیچے کیونکہ آپ اکیڈمک ہیں کسی سے مجھے کوئی خوف ہے لیکن جو اب یونیفارم سیویل کورٹ کے آپ بات کر رہے ہیں یونیفارم سیویل کورٹ کے نام سے مسلمانوں کو کس نے ڈرانا شروع کیا تھا کانگریس پارٹی نے یہ تھوڑی ہے کہ جب بی جے پی پاور میں آگئی تو انہوں نے یہ سب تمہا شروع کر دیا یہاں ڈرائیا دونوں نے میں نے کہا نا آپ سے کانگریس نے مطالبہ اب جاہرے کانسٹیوشن میں مطالبہ دیکھیں دو طرح کہہ ہے کانسٹیوشن میں جب لکھا ہوا تھا تو مطالبہ اس وقت اپوزیشن کی طرف سے ہو رہا تھا تو گورنمنٹ کانگریس کی گورنمنٹیو کہتی کہ ہاں مطالبہ تو صحیح ہے لیکن ہم سمال لیں گے میں آپ کو بتاؤں کس طرح سے دونوں کہہ ہے کانگریس نے تو کہا میں نے تو خود ہی کہا کہ ڈراتے آئے ہیں اب تک کہ نہیں تو وہ آ جائے گا یونیفارم سیویل کورٹ پر دوسری طرف یہ ہے کہ ایک دوسری پارٹی ایسی بھی رہی ہے جو باقیدی سے دراتی رہی ہے کہ جب ہم ستہ میں آئیں گے تو ہم یونیفارم سیویل کورٹ لائیں گے تو ایسا نہیں ہے اس میں خالی یونیفارم سیویل کورٹ نہیں ہے بہت سے چیزوں ہیں دراتے رہیں دوسری پارٹی ہیں تو ہم کو جو بھی کیا ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا سب پارٹی ہیں ہی کرتی ہیں کون سے پارٹی نہیں کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے وہ تو پولٹکس ہے ایک بات اور نے علیگر کا ذکر کیا علیگر کو ذکر کیا علیگر سپریم کورٹ اف انڈیا پر کس نے کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ علیگر نے اسی مسلمانوں نے نہیں بنائی ہے بیجی پی نے کہا تھا تو کانگریس گورنمنٹ ٹھیکس وقت ہے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں علیگر مسلمانوں نے اسی مسلمانوں کی بنائی بھی نہیں ہے یہ تو ہم نے ایک ایک ایکٹ سے بنائی یونیورسٹی کا سٹیٹس دیا اس کو انیس سو بیس میں ایکٹ بنا تھا لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ ایکٹ ہے اس لئے سٹیٹیٹری انسٹیٹیشن ہے اس ایکٹ سے بنائی ہے یونیورسٹی مسلمانوں نے انہوں نے انگلیو محمدن کالج بنایا تھا میں جب پڑھ رہا تھا علیگر میں تو اس زمانے میں باقیت کیسی ایجیٹیشن ہوتا تھا لڑکے بسوں میں بھر کے آتے تھے دلی بوٹ کلب جو ہے اس کے باہر ڈیموسٹیشنز ہوتے تھے اور اس میں ایک ہی نعرہ ہوتا تھا we want justice علیگر مسلم یونیورسٹی کا عقلیتی کردار بحال کرو یہ پوری ڈیبیٹ اور اس میں ہمارے بہت سارے ساتھ عقلیتی کردار ختم کس نے کیا تھا دوہزار چودہ میں نہیں ختم ہوا کب ختم ہوا تھا یہ تو میرا خیال سے یہ چھاگلہ صاحب ہوتے تو اس زمانے میں م.C. چھاگلہ جی آہ لاؤ مینسٹر تھے تو خیر یہ تو بڑی پرانی بات ہے میں سمجھ گیا اس طرح فشارہ اس میں ہم جانا نہیں چاہتے لیکن آپ نیشنل کمیشن فور مانورٹیز کے چیئرمن بھی رہے ہیں اب یہاں پہ تو آپ کو تھوڑا کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا مجھے سمجھانے کے لیے اور بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ایک ہی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سب جو مسلمانوں کے خاص طور پر خاص طور پر مسلمانوں کے لیکن یہ کہ جو مانورٹیز ہیں ان کے جو رائٹس ہیں انڈیا میں ایک وائلیشن ہوتا ہے اس کے لیے اسی لیے تو یہ کمیشن بنایا گیا تھا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا مطلب ہے کہیں نے کہیں کوئی شکایت رہی لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں مسلمان ہنگی ڈوری سب کچھ ٹھیک تھا کہ یہ بات مت کہی ہے کہ مسلمانوں کے رائٹس کا کئی وائلیشن ہو رہا ہے اس ٹاپک کو بھی مت شیوری ہے اس پہ سوال بھی مت کری ہے ایک لڑکی نے سوال کر لیا امریکہ میں پرائم منسٹر سے تو لوگ اس بات پر بنتہ ناراض ہیں کہ اس کی حمد کیسے ہوئی سوال کرنے کی کہ یہ سوال بھی نہیں کر سکتے اور سوال کو سننے کے بعد میں ایک بڑی تعدد لوگ جواب دینے میں آگے انہوں نے کہتے ہیں نا سینہ پیٹ پیٹ کے کہا کہ میں مسلمانوں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا اور سا ہم بہت خوش ہیں کوئی کسی بھی قسم کے ہمارے ساتھ میں زیادتی نہیں ہے آپ نے جب کمیشن کو سمالا ہے انیس سو چھانوے سے کس طرح کی شکایتیں آپ کے پاس میں آتی تھیں خاص طور پر مسلمانوں گے والے سے زیادہ تر وائلنس وائلنس کس طرح کا ڈسکرمنیشن نہیں فیزیکل وائلنس تو فیزیکل وائلنس تو ہندوستان میں دوسری تیسری آدمی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے رائٹس ہوتے تھے انٹی مسلم رائٹس ہوتے تھے تو رائٹس ہوا ہے نا تو پھر یہ تو ڈسکرمنیشن ہوگے نا ایک لئے بک اور سیویل سرویسز میں ڈسکرمنیشن کی سیویل سرویسز میں ڈسکرمنیشن کس طرح کا ہوتا تھا کس طرح کے ماملے آتے تھے یہ پوسٹ اردو کی ہے ریزر کر دی گئی شریع الکاس کے لئے مسلمان شریع الکاس ہو نہیں سکتا ایسے کئی کیسے آئے بہرے پاس اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ میجر جو ایشو ہے کانسٹویشن میں دیکھی مائنوریٹی اس کا ذکر صرف ایک آرٹیکل میں ہے آرٹیکل تھارٹی اور وہ ریلیٹڈ ہے ایڈیوکیشن سے اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مائنوریٹیز کو مسلمانوں کو نہیں ہر مائنوریٹی کو اپنے تعلیمی دارے قائم کرنے اور انہیں اپنے حساب سے چلانے کا حق ہے دستوری حق ہے اس میں بہت انٹرفیرنس تھی بہت زیادہ انٹرفیرنس دیکھوئے ایڈیوکیشن جو ہے وہ سٹیٹ سبجیکٹ ہے سٹیٹ سبجیکٹ ہے تو ہمارے تو انتیس سٹیٹ تھیں آپ اٹھائیس رہ گئی ہیں وہ سب نے اپنے اپنے ہاں ایڈیوکیشن لاؤز بنائے اور اس میں آرٹیکل تھارٹی کی کوئی ریائیت نہیں رکھی ہر چیز میں انٹرفیرنس شروع ہوا مائنوریٹی انسٹیٹیشن ایڈیوکیشن وہ معاملے کچھ آپ کی سامنے وہ کچھ نہیں مائنوریٹی ویجی تھی اور میری پالیسی اس وقت میں نے کیا اڈاپٹ کی تھی مائنوریٹیز کمیشن کا چیئرمن جو ہے وہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کا ایکس آفیشور میمبر ہوتا ہے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن بن گیا تھا نائنٹین نائنٹی تھری میں اس سے پہلے تو کمیشن ہی نہیں تھا تو یہ پروزن بھی نہیں تھا لیکن نائنٹی تھری میں بن گیا تھا نائنٹی تھری سے ہیومن رائٹس کمیشن کا بھی ممبر ہوں تو میں نے بہت ساری جو شکایتیں مائنوریٹیز کمیشن نے میرے پاس آتی تھی اس کو ہیومن رائٹس کمیشن میں لے جا کے وہاں سے سالکی کیونکہ میرے نزدیک وہ ہیومن رائٹس کا مصولہ تھا مائنوریٹیز رائٹس کا نہیں تو اب جو ہے معاملہ وہ مائنوریٹیز کے رائٹس کا ہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں کیونکہ ہندوستان کے جو مسلمانیں میں بات کرتا ہوں اور میں بڑے دھرلے سے اس بات کو کہہ رہا ہوں ایک بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ ڈسکرمیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے یعنی صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلمانیں جب وہ پھل بچنے والا ہو باہر جانے والا یہ بات صحیح ہے اس سے کوئی انکار کر رہی نہیں سکتا ڈسکرمیشن یہ کبھی سوچتے ہی نہیں رہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں کوئی فرق بھی ہے وہ بھی اسریلیا میں بہ گئے ہیں اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہندو مسلم کلیویج بن گئی ہے یہ عوام میں آ رہی ہے پبلک میں آ رہی ہے اثر ہو رہا ہے پبلک پر اس کا یعنی یہ جو معاملات اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں پچھلے جو بھی ہے میں کہتا ہوں سال تقریباً آٹھ نو سالوں میں خاص صور پر یہ معاملے اگر فرض کیجئے آپ کے زمانے میں مائنورٹیز کمیشن کے سامنے آتے تو کیا مائنورٹیز کمیشن اس پہ حرکت میں آتا بالکل آتا آیا اس زمانے میں بھی ہوتے تھے کم کیسز ہوتے تھے اور اس میں مائنورٹیز کمیشن کی بات سنی جاتی تھی اب مائنورٹیز کمیشن تو اب بھی موجود ہے لیکن اب اس کی سنتا کون ہے ان کے جو اختیارات ہیں نہ تو وہ لوگ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے وہ تو ایک شوکیس رہ گیا میں نے تو اپنے دوانے میں بہت ایکٹیو کر رکھا تھا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے تین سال کے طور میں تین پرائیم منسٹر ہوئے سب سے پہلے دیوے گوڑا صاحب دیوے گوڑا صاحب اندر کمار گجرال گجرال آدم بحری واجپئی واجپئی صاحب اور ان تینوں پرائیم منسٹر میں مائن آٹریس کمیشن کی سب سے زیادہ سننے والے بات پرائیم منسٹر جو ہے اٹل ویری واجپئی تھے اچھا جی ہاں کیسے میں ان کو ڈائرٹ فون کرتا تھا پرسنل نمبر پر میں فون کرتا تھا کہتے تھے آج 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 ڈسکس کریں گے بیٹھ کے ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے اسی بات آرڈر ایش ہو بہت دلچسس بات آپ ریویل کر رہے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ انیس سو نیننانوے میں آپ واجپئی صاحب جب پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر نائنٹی ایٹ میں بن گئے پرائیم منسٹر نائنٹی ایٹ میں بن گئے تھے اور اس کے بعد میں آپ کی ٹرم جو ہے نائنٹی نائنٹ تک چلی جی تو آپ ان سے بات کر سکتے تھے بات کر سکتے تھے میں بات کرتا تھا ان سے برابر جاتا تھا ان کے پاس کس طرح کا معاملہ لے کے جاتے تھے جو بھی میجر چیزیں مائنٹیس کے سامنے آتی تھی وہ میں ان کو بتا دیتا تھا کیا وہ کچھ مطلب ایکشن لیتے تھے میرلی ایڈیوکیشن کے معاملات آتے تھے ایڈیوکیشن جیسے کس طرح میں بتائیے میں سمجھنا چاہتا ہوں ایڈیوکیشن میں لوکل گورنمنٹ کی انٹیر فیرنس آچھا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے آتے تھے خالی کرسچین کی طرف سے سب سے زیادہ انٹیر فیرنس کی کیسے جاتے تھے سنٹی سٹیفنس کالج کو بلکل دلی انڈیورسٹی انڈیورٹی کہا تھا کہ ہمارے انڈر میں ہیں ہم جو چائنگ کریں گے سب سے بڑا کیس جو میں نے اپنے زمانے میں سال کیا سنٹی سٹیفنس کالج کا تھا وہ ایک معاملہ چلا تھا سکھو گئے کالج تھا وہاں انڈور میں واجپی صاحب والی بات آپ نے ایسی کہتی ہے کہ میں ایک اس میں تھوڑا سا ٹک کے رہ گئے تھوڑی سی دیر کے لیے اس لیے کہ جو بات ہے وہ کہنی بھی چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیمنٹ سے دیکھے آپ نے ان میں سب سے زیادہ ایک جو ریپو تھا وہ آپ کا واجپی جی کے ساتھ تھا واجپی جی کے ساتھ تھا اور وہ دلچسپ ہی لیتے تھے مانیٹیز کمیشن کی برکنگ میں اور ایکٹ بھی کرتے تھے جب بھی میں ان سے بات کرتا تھا تو اب فون کے پر تو بات نہیں زیادہ ہو سکتی تھی وہ بلا لیتے تھے مجھے آج آپ انہی کے سمجھ لیے اشارے پر یہ ہوگا کہ اڈوانی صاحب کو بھی میں ڈائریک فون کرتا تھا ہوم مینسٹر تھیل سو جی پرائیمنٹ سے باجپی کی حوضہ میں چھ سال رہی کمپیر کر کے دیکھیں تو آج کے مقابلے میں ہندوستان بہت بہتر حالت میں تھا اب جو موجودہ حالات ہیں یعنی جو ایک فرکشن ہے سماج میں سوسائیٹی میں مانیٹیز کا یہ کہنا ہے کہ وہ پروٹیکٹیڈ نہیں ہے ایک بڑی تعداد میں ہیومن آئٹس جو ارگنیزیشن سے وہ انڈیا میں کام نہیں کر رہی ہیں جیسے میں سالکتر ایم نیسٹی انٹرنیشنل بہارہ بہت ایک پورا لسٹ ہے جو ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے روک دیا گیا ہے کام کرنے سے اور دوسری طرف اگر سوال بھی کریے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے جہاں اس طرح کی کوئی بات آتی ہے وہ انٹرنل مسئلہ ہو جاتا ہے ہمیں حق ہے کہ ہم پوری دنیا کے انٹرنل مسائل میں دخل دیتے رہے ہیں لیکن کسی اور کوئی حق نہیں کہ ہمارے انٹرنل مسائل میں دخل دیتے رہے ہیں آپ کل ملا کے اس وقت آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ہیومن آئٹس کے معاملے میں خاص اور پر ہندوستان میں اور وہ بھی مائنورٹیز کا حوالی سے اس لئے کہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے اس پوسٹ پر کام بھی کیا ہے اس پر آپ کس حد تک کنسرنڈ ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا نوجوان طبقہ یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ چھوڑوں کہیں نکل جاتے ہیں باہر یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ایک شیر آپ کو سنا دیتا ہوں جی اسی پہ شاید بات ختم ہو جائے تو اچھا ہے دروازہ دیکھ بھال کے اے دوست کھولنا دروازہ دیکھ بھال کے اے دوست کھولنا دروازہ دیکھ بھال کے اے دوست کھولنا مانوس دستکوں میں مروبت نہیں رہی واہ کیا بات ہے اوف واہ 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 مانوس دستکوں میں مروبت نہیں رہی کیا بات ہے مانوس دستکیں جو ہیں وہ تو مکان کے بعد ایک نشان لگا جاتی ہیں وہ جو آوازیں ہیں جو لوگ ہیں کہ وہ یہ کس کا مکان ہے انسیکیوریٹی کا حساس جو ہے نا یہ اتنا زادہ نہیں تھا پہلے کا بلکہ نہیں کے برابر تھا کہیں اکدو کا واقعات ہوئی آتے لیکن اب یہ مائنورٹیز میں خاص طور سے مسلمانوں میں انسیکیوریٹی کی فیلنگ بہت زیادہ ہے جو بڑی بدخسمتی کے بات ہے اس کے لیے جو بھی ہمارے حکام ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے لیکن کوئی دلچسپی نہیں لیتا کوئی چل رہا ہے جیسے بھی پروفیسر طاہر محمد صاحب آپ شاعری بھی کرتے ہیں میں آپ سے وہ بھی سننا چاہ رہا تھا لیکن یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک شیر تو میں نے سنایا آپ کو ایک تو آپ یہ آپ کا شیر تھا نہیں نہیں میرا نہیں اچھا نہیں تو اپنے ایک دو شیر ضرور سنا دیجئے جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے وہ شیر سنا دیتا ہوں جو میں واجپری صاحب کو سنا کر آیا تھا ہاں سنایے کیونکہ یہ جو حالات آج کل کے ہیں تھوڑے بہت ان کے ذوانے بھی تھی تو نہیں ہے کہ بلکل نہیں تھے اور انہوں نے بہت اتمنان سے بڑے پیسفلی شانتی کے ساتھ میری وہ پوری نظم سنی نفرتوں کا یوں تو میلا مت کرو نفرتوں کا یوں تو میلا مت کرو دھرم کا ایسا جھمیلا مت کرو ہے قسم گیتہ کے عمرت کی تمہیں دیش کو تم یوں وشائلہ مت کرو بہت امنا کیا بات ہے پروفیسر طاہر محمود سب یہ باتیں بڑی دلچسپ ہیں اور میں تو آپ سے گھنٹوں بات کر سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا اکیڈمک ہمارے حصے میں کا بات آتا ہے یہ اتفاق کی بات ہے کہ آپ لندن آئے اور آپ نے وقت بھی دے دیا انشاءاللہ کبھی آگے جال کے ایک بار پھر سے بات ہوگی آپ سے اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جو آپ کے ساتھ دسکتے ہیں شکریہ شکریہ جناب بہت مہربانی جتنی بات ہوگی یہی بہت غنیمت ہے مہربانی تینکی بہت ہمارے سبھی پودکاسٹ سپوٹی فائی اپل گوگل اور یوٹیوب کے علاوہ سینے انگ کی ویب سائٹ پہ بھی سنے جا سکتے ہیں پتہ ہے سینے انگ ڈاٹ کام موسیقی